اسلام علیکم دوستو کیا علیہ السب دوستو کا امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گولڈ کی ٹیکنیکل یہ نیلسز کے بارے میں بتاؤں گا اس کے میجر لیول سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اور اس کے بائے میں انٹری بن رہی ہے یا سیل میں انٹری بن رہی ہے پیچھے مارکیٹ میں ابھی دو سے تین تین دن رہتے ہیں تو ابھی نیکسٹ یہ تین دنوں میں یہ اس کے مومنٹ کہاں تک رہنے والی ہے بولیچ رہنے والی ہے یا بہرش رہنے والے اگر یہ بولیچ ہے تو ایسا کونسی پرائیس ہے جہاں سے یہ بائے میں جا سکتا ہے اگر بہرش ہے تو ایسا کونسی پرائیس ہے یا کونسی لیول ہے جسے یہ نیچے آ سکتا ہے تو کرنٹ پرائیس کی بات کریں تو ابھی چل رہی ہے سترہ سو ستانوے سترہ سو ستانوے کرنٹ پرائیس چل رہی ہے اگر اس کی بات کریں کہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایچ ون میں گولڈ ایچ ون میں اپ ٹرینڈ چینل میں چل رہا ہے اسی کے ساتھ یہ چل رہا ہے میں آپ کو بقاعدہ یہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں زوم آٹ کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کافی دفعہ ان لیولز کو ٹچ کر کے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی نیچے سے اوپر کبھی اوپر سے نیچے تو ابھی نیچے اس کی اگر بات کریں کہ یہ نیچے کیوں نہیں آ رہا ہے اس کی اس کے جو نیئر بھائی ہے سپورٹ ہے نا وہ سترہ سو چورانوے ون سیون نائن فور پوائنٹ نائن سیون سترہ سو چورانوے اشاریہ ستانوے والا جو لیول ہے یہ اس کا سپورٹ کا کام کر رہا ہے یہ ایک ایسا لیول ہے جو مارکیٹ گولڈ کے پیر کو نیچے نہیں آنے دے رہا اور اگر ہمیں اس میں اوور حال اس کا اپ ٹرینڈ ہے لیکن اس میں سیل کی انٹری بن رہی ہے وہ کیسے اور کہاں سے بنے گی وہ دیکھیں جیسے ہی سترہ چورانوے والے لیول کو بریک کرتا ہے بریک کرنے کے بعد یا تو دیکھیں بریک کرنے کے بعد سترہ سو چورانوے والے لیول کو اگر آپ بریک کر جاتا ہے تو ری ٹیسٹ کے لیے آپ اس کو ری ٹیسٹ کے لیے جب یہ جائے گا تو یہ آپ سیل کا اڈر پلیس کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہے کہ ایچ وان میں ایک کینڈل ایسے بنی نیچے اور پھر گرین ریڈ بنی اور دوسری گرین بن جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی پراپر کنفرمیشن ملے آپ کو کوئی بیریش کینڈل ملے تو تب آپ اس کو سیل کیجئے گا اور سٹوف لوس کی بات کی جائے تو آپ کا سٹوف لوس بڑا سا بڑا بن رہا ہے اس کا جو لاسٹ ہے ہائی اس اس کے نیر بھائی اس کا سٹوف لوس ہونا چاہیے یہ اٹھارہ سوری اٹھارہ سو بارہ بن رہا ہے سمتھنگ تو یہ چلے گا اگر بریک کر جاتا ہے تو پھر یہ والا لیول بھی چلے گا ٹھیک ہے یہ والا اٹھارہ سو پانچ چیو آپ اس کا لگا سکتے ہیں سل تو پھر نیچے اس کا جو لیول ہے نیچے جو سپورٹ ہے جو ایک بڑی سپورٹ ہے وہ ہے سترہ سو ستتر ون سیون مطلب کہ ٹریپل سیون جی سے بول رہے ہیں سترہ سو ستتر والی جو ایریا ہے وہ اس کا سپورٹ کا کام کرے گا اور جیسے ہی مارکیٹ اس کے نیر بھائی آتی ہے تو پھر یہاں سے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ اوپر بلش ہو جائے گی اگر یہاں سے آپ کو کوئی کنفرمیشن کینڈل ملتی ہے بھائی میں سترہ سو ستتر والے لیول سے تو آپ اس کا بھائی میں آرڈر پلیس کریں گے اور جو سٹاپ لوس ہوگا وہ سترہ سو تریسٹ ہوگا ٹھیک ہے شورٹ ٹرم کے لیے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سترہ سو ستتر والا لیول ہے اس سے پانچ دس پی بیس پی اوپر ہی اپنا ٹارگٹ بک کر لینا چاہیے تو اگر تھوڑے سے بڑے ٹائم فریم کی بات کی جائے تو اس کے لیے پھر آئیے بلش ہے اور سترہ سو ستتر والا لیول بہت اچھا بائی والا لیول ہے بائی والی اپرشنٹی ہے یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں یہ اس لیول سے آپ بائی کر سکتے ہیں تو باقی اگر یہاں سے آپ بائی کرتے ہیں تو پھر اس کا سٹاپ لوس اور ٹی پی بھی میں آپ کو بتا دوں پھر جو سترہ سو ستائیس والا لیول ہے اس کا آپ ویٹ کریں مینیمم مینیمم جو بھی ٹریڈر مطلب کہ سترہ سو ستتر سے بائی کرتا ہے تو اس کا جو ٹی پی ون ہوگا وہ اٹھارہ سو ستائیس ہوگا اور ٹی پی ٹو یہ نیکسٹ ویک کے لیے پھر چلا جائے گا تو ابھی ٹی پی ون کی بات کرتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستائیس تک یہ جانے کے چانسز ہیں اگر آپ کو اٹھارہ سترہ سو ستتر میں بولیش کینڈل یا بولیش بائی میں انٹری ملتی ہے تو اگر آپ اوکٹا ایف ایکس بروکر میں نیو اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپن میں فرسٹ والے لنک کو پریس کر کے آپ نیو اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو اگر آپ نیو اکاؤنٹ اوپن کر کر کے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مینیموم ہنڈر ڈالر ریکوائیڈ ہے میرے سکنل فالو کرنے کے لئے تو اگر آپ اوکٹا ایف ایکس بروکر پہلے سی اس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ آپ ورسپ کا دوسرا جو لنک ہے وہ ورسپ گروپ کا ہے اس میں جوائن ہو کے مجھے پھر انبوکس کر دیجئے گا میں آپ کو پریمیم گروپ میں فری میں میمورشپ دے دوں گا فری میں اٹ کر دوں گا تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں کہ ہم سیکھنے کو ملا ہوگا تو چلتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ